اس میں جو دو موضوعات جن پر ہم غور کریں گے پہلا موضوع ہے کہ گناہ کی سزا پنیلٹی آف سن اور اس کے بعد یونیور سٹی آف سن گناہ کی عالمگیریت دو جو موضوع ہیں آج ہم ان کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آج جو ہیملٹالوجی کا کورس ہے اس کو ہم ختم کریں گے پہلا جو ہمارا موضوع ہوگا جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے گناہ کی سزا اہلا جو موضوع ہے وہ ہے گناہ کی سزا جب کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے ہم کسی ملک کے قانون کی بات کر لیں ہم کسی خطے کے قانون کی بات کر لیں اس کو اس کی غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ بگتنا پڑتا ہے اگر ہم قانون کی بات کریں اپنے ملک کے قانون کی ملک پاکستان کے تو اس میں مختلف سزائیں میں ملتی ہیں جو قوالین بنائے گئے ہیں ملک میں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان سزاؤں سے ڈرتے ہوئے ان کاموں کو سر انجام نہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر قانون نہیں چلتا وہاں پر علاقہ کے طور پر علاقہ وائز ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں جیسے ہمارے گاؤں میں یا بہت سے ایسے علاقے جو شہروں سے دور ہیں جہاں پر پولیس موجود نہیں جہاں پر تھانے نہیں تو وہاں پر لوگوں نے پنچائت سسٹم بنایا ہوا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو پنچائت جو ہے وہ اسے سزا دیتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے کلام مقدس کو جانتے ہوئے بھی وہ گناہ میں زندگی کو بسر کرتا جاتا ہے اور کرتا رہتا ہے خداون خدا اسے سزا دیتا ہے سب سے پہلی جو گناہ کی سزا ہے وہ موت ہے سب سے پہلی سزا جو ہے وہ گناہ کی وہ کیا ہے جی موت جس کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں پہلی سزا جو ہے وہ موت ہے اور جب ہم خداون کے پاکلام کو پڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک حوالہ ہم دیکھیں یاکوب کامخط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھبیسویں آیت نئے اہدنامہ میں سے مقدس یاکوب کامخط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھبیسویں آیت ہم خداون کے پاکلام میں سے پڑھیں گے یاکوب کامخط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھبیسویں آیت اگر کسی کو مل گیا ہے تو وہ اونچی آواز سے سبوں کے لیے اس آیت کو تلاوت کر دیں آمین کلام میں لیکھا ہے کہ بدن جو ہے وہ بغیر روح کے کیا ہے جی مردہ ہے بغیر روح کے بدن کیا ہے جی مردہ ہے گناہ جب کوئی انسان کرتا ہے جب ہم نے آدم اور ہوا کے گناہ پر ان کے سن پر غور کیا تو ہم نے اس بات کو دیکھا اور ہم نے اس بات کو کلام مقدس میں سے سیکھا کہ جب گناہ ان کی زندگی میں آیا تو گناہ کے باعث موت بھی آگئی پہلے خدا نے آدم کو کہا تھا کہ بھڑو پھلو زمین کو مامورو محکوم کرو خدا نے آدم اور ہوا کو برکہ دی اور کہا کہ جاؤ درختوں جتے بھی درخت لگائیں گے ان کا پھل کھاؤ ایک درخت کا پھل کھانے سے منہ کیا جب گناہ ہوا جب نافرمانی ہوئی جب خدا کی حکم کو توڑا گیا حکم ادولی کی گئی تو پھر موت آگئی خدا نے آدم سے کہا کہ تو خاک یا خاک میں کیا ہوگا لوٹ جائے گا موت کے باعث انسان کی زندگی میں گناہ گناہ کے باعث انسان کی زندگی میں موت آگئی اور کلام میں لکھا ہے کہ جسم بغیر روح کے مردہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ کی سزا خدا ان کے پاک کلام کو جب ہم نے پڑا تو یہ ہے کہ جسم میں روح موجود نہیں رہتی خدا کا روح جب انسان کے ساتھ موجود نہیں رہتا تو انسان جو ہے وہ مردہ ہے چلتا پھرتا تو وہ نظر آ رہا ہے لیکن خدا کی نظر میں ہم اسے مردہ تصور کرتے ہیں یہ گناہ کی سزا ہے جب آدم اور ہوا نے پھل کھایا تو وہ روحانی طور پر مر گئے آدم اور ہوا کیسے مر گئے تھے جسم تو تھے باچیت بھی ہو رہی تھی ایک دوسری کو دیکھ بھی رہے تھے خدا سے چپ بھی رہے تھے باغی دن سے باہر بھی نکالے گئے لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہو گئے کیونکہ خدا کا روج ہے وہ ان کے اندر موجود نہ رہا رومیوں کا خط اس کا پانچوں باہ پر اس کی بارویں آئیت خدا ہم کے پاک علامے سے دیکھیں گے رومیوں کا خط اس کا پانچوں باہ پر اس کی بارویں آئیت جس نے کسی نے آئیت نہیں پڑی وہ آئیت پڑھنے میں ہماری رانمہی کریں گے رومیوں پانچ باہ پر اس کی بارویں آئیت اس لیے کہ سب نے گناہ کیا جی آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے باعث ایک شخص کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں آیا اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں موت آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم موت کا تصور کرتے ہیں یا موت کی بات کرتے ہیں تو موت اصل میں خدا کے روح کا ایمانداروں سے جدا ہو جانا ہے اور جب خدا کا روح ساتھ موجود نہیں ہوتا تو پھر انسان جو ہیں وہ گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور گناہ ان کی زندگیوں میں سرزد ہوتے رہتے ہیں یہ حوالہ جو ہے آپ اسے لکھے رومیوں پانچ باہ پر اور اس کی بارویں آئیت رومیوں کا خات اس کا پانچ باہ پر اس کی بارویں آئیت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے گناہ کے سب سے دنیا میں موت آئی اور یہ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی موت جو ہے یہ گناہ کا نتیجہ ہے آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو روحانی طور پر ان کی زندگی میں موت واقع ہو گئی روحانی طور پر خدا سے دور ہو گئے وہی خدا ہے جب وہ ٹھنڈے وقت میں ان سے ملنے کے لیے آتا ان سے بات کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ خدا کے ساتھ بات کرتے تھے لیکن جب گناہ آیا تو پھر زندگی میں شرمندگی آگئی موت آگئی اور کلام میں کیا لکھا ہے پھر خدا کو پکارنا پڑا خدا کو پوچھنا پڑا اے آدم تو کہاں آدم چونکہ گناہ میں تھا چونکہ وہ خدا سے دور ہو چکا تھا موت اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی اس لیے وہ زندگی سے ہمیشہ کی زندگی سے وہ خدا سے ڈر رہا تھا گناہ کا نتیجہ یا گناہ کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبدی موت جو ہے وہ مر جاتا ہے دوسری بات انسان کھو جاتا ہے دوسری بات کہا ہے جی انسان کیا ہوتا ہے انسان کھو جاتا ہے یعنی وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے انسان کھو گیا گناہ کی وجہ سے جو گناہ کے کونسیکونس جو نتائج ان میں یہ کہ انسان کھو گیا پہلے آدم اور خدا جب یہ ملتے تھے تو خدا کو آدم کو بلانا نہیں پڑتا تھا کلام میں کئی نہیں لکھا گناہ سے پہلے کہ خدا نے پکارا ہو کہ آدم آجا میں آگیا ہوں دیکھا کہ خدا تھنڈے وقت ان سے ملنے کے لئے آیا کرتا تھا اب وہ تھنڈا وقت کون سا تھا وہ صبح کا تھا وہ شام کا تھا میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو وہ وقت جو خداوند کی حضوری میں گزرتا ہے وہ شام کا وہ دوپیر کا وہ بہت رات کا وقت تو وہ تھنڈا ہی وقت ہے خوشی کا وقت ہے تھنڈا وقت مطلب خوشی کا وقت پور سکون وقت وہ صبح کبھی ہو سکتا ہے شام کا لیکن میری نظر میں تھنڈا وقت وہ وقت ہے جو ہم خداوند کی حضوری میں گزارتے ہیں تو ہم بات کریں کہ گناہ کی سزا بھی ہے اور وہ سزا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کھو گیا ایک حوالہ ہم نکالیں گے مقدسمتی کی انجیل اس کا دس باب اور اس کی اٹھارویں آئیت مقدسمتی کی انجیل اس کا دسویں باب اور اس کی اٹھارویں آئیت سوری اٹھائیسویں آئیت اٹھارویں آئیتی ہیں اٹھائیسویں آئیت جی مقدس مطیق انجیل داس بہا پر اس کے اٹھائیسویں حیات پڑھ دیں جو خدل کو ستر کرتی میں اور وہوں کو سترنے کی بہت سکتے ہیں ان سے ناکہ ہوئی پر کسی کسی سے دران چھوٹے اور بہت سکتے ہیں تو انہوں کوئی سے ناکہ ہو سکتا ہے جی آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جہنم کی طرف انسان جو ہے وہ جا رہا ہے خدا نہیں چاہتا ہم باہرہا اس بات کو دیکھ چکے اور ہم سیکھ چکے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا خدا کی ہرگزی مرضی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے خداوند یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ کھو جائے خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم کی طرف جائے لیکن جب انسان ایسے کاموں کو سر انجام دیتا ہے تو انسان اس راہ سے بھٹک جاتا اور اس راہ سے دور چلا جاتا ہے یعنی انسان جو ہے وہ کھو جاتا ہے اس کا اصل مقصد خدا کا اصل مقصد انسان کو بنانے کا ارگز بھی نہیں آدم اور روہ کو بنانے کا مقصد یا ہم کے لئے باغ ایدن کو بنانے کا مطلب یا مقصد خدا کا ارگز بھی نہیں تھا کہ انسان اس باغ میں رہی نہ سکے یا خدا کا ارگز یہ مقصد نہیں تھا کہ انسان کو وہ باغ سے باہر نکال کے وہاں پر شولہ زن تلوار کا پینا لگا دے یہ گناہ کی سزا ہے کہ انسان کھو گیا اور وہ جہنم کی طرف جانا شروع ہو گیا چند حوالہ جات اور آپ چند حوالہ جات لکھ لیں ایک آیت ہم پڑھیں گے مقدس لکا کی انجیل اس کا انیس ویں باپ اور اس کی دسویں آیت مقدس لکا کی انجیل اس کا انیس ویں باپ اور اس کی دسویں آیت دو حوالہ جات اور ہیں وہ میں آپ کے لئے لکھ دوں گا انیس ویں باپ کی دسویں آیت لکا کی انجیل انیس باپ دس آیت جلدی سے جس کو مل جاتا ہے پڑھ دیں آیا ہے آمین خلافن کے قلاح میں لکھا ہے کہ خداونی یسم سے کیوں آیا وہ جو کھو گئے ہیں گناہ میں کھو گئے ہیں وہ جو گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں قلاح میں لکھا ہے کہ ابن آدم ان کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور کیا دینے آیا ہے نجات دینے آیا ہے یہ یسم سے کی مرضی ہے کہ جو کھو گئے ہیں جو خدا سے دور زندگی ہیں وہ اس کے پاس آئیں اور زندگی پائیں اور قصہ سے پائیں دو حوالہ جاتا اور لکھ لیں لکا کے انجیل پندروہ باپ اس کی انیس وی آئیت پندرہ انیس اور اسی طرح ایک اور حوالہ ہے اس کو بھی آپ اپنے پاس لکھ لیں لکا کے انجیل اس کا پندروہ باپ اس کی ستروہی اور چوبیس وی آئیت پندرہ باپ سترہ اور چوبیس جن کے ساتھ یہ آگے وہ لکا نہیں لکھا اس کا مطلب ہے کہ اسی انجیل میں سے حوالہ جات ہیں جی ہم نے ابھی تک بات کی گناہ کی سزا میں کہ سزا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ڈیتھ آگئی موت آگئی اس سے پہلے انسان جب تک آدم اور ہوا نے گناہ نہیں کیا تھا ان کی زندگی میں یہ بات موجود نہیں تھی موت ان کے لیے نہیں تھی لیکن جب گناہ کیا تو گناہ کے باعث موت آگئی اور کلام امہ پڑھا رومی کے خاتل اس کے پانچے باپ کی بارنی آیت میں کہ اسی گناہ کا نتیجہ ہے کہ آج بنین و انسان وہ موت میں موت کی طرف جاری اور موت میں مبتلا ہیں اور ہم نے بات کی کہ انسان کھو گیا تیسری بات گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان وہ خدا کو رد کرتا ہے خدا کی تردید کرتا ہے تیسری بات کیا ہے انسان گناہ گار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں خدا کی تردید کرتے ہیں تردید مطلب رد کرتے ہیں میں ابھی گزشتہ بائبل کلاس میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں اگر ان کو چرچ میں آنے کے لیے کہا جائے تو ہوتے تو وہ گناہ نہیں ہیں لیکن وہ چرچ میں نہیں آتے بجائے اس کے کہ وہ چرچ میں آئیں وہ خدا ان کے کلام کو سنیں اور سیکھیں اور اس کے وسیلہ سے برکت پائیں وہ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں وہ خدا کے وقت کا خیال نہیں کرتے اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہے جب کسی انسان کی زندگی میں گناہ ہوگا تو وہ خدا کو قبول نہیں کرے گا وہ اس کی تردید کرے گا وہ اسے رد کرے گا خدا ان کے پاک کلام میں جب ہم یوانا کی انجیل اس کو پڑھتے ہیں میں اس ساتھ نکالی گا یوانا کی انجیل اور اس کا پہلا باب جس کی ساتھ نکالی گا وہ اس آیت کو ہمارے لئے پڑھ دیں یوانا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پانچویں آیت یوانا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پانچویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے کیا نہ کیا اسے قبول نہ کیا یہ گناہ جب زندگی میں موجود ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی چرچ بھی اچھا نہیں لگتا مسیحی چینل پہ گیت چل رہے ہوں کلام سننے کا ٹائم آئے تو جلدی سے چینل ہی تبدیل کر لیتے ہیں خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا کو رد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جب گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر ہم خدا کے مخالف ہوتے ہیں ہم خدا کے انتظام کے مخالف ہوتے ہیں ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں یونیک انجیل اس کا تین باب اور اس کی انیس وی آئیت تیسرے باب کی انیس وی آئیت جی کوئی پڑھ دیں تیسرے باب کی انیس وی آئیت میں کیا لکھا ہے کوئی بھی پڑھ دیں جی آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ کیا کیا پسند کیا وجہ کیا تھی پسندیدگی کی کہ تاریکی کو دارکنس کو پسند کیا پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ ان کے کام کیا تھے برے تھے سب اللہ ان کے کام کیا تھے جب کام برے ہوں تو پھر نور تو اچھا نہیں لگتا کلام اچھا نہیں لگتا چرچ اچھا نہیں لگتا جب کام برے ہوں جب کام اچھے ہوں تو پھر ہمیں کوئی اور جو دنیا میں جو بھی برائی ہو رہی ہو ہم اس پر نظر نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے حضور میں خدا کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا گناہ کی سزا یہ ہے جب کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی سزا میں یہ بھی بات ہے کہ وہ خدا کے جلال کی مخالفت کرتا ہے وہ نور کے خلاف جاتا ہے وہ انسان جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کو رد کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ گناہ کی سزا ہے اور ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں مقدس مطی کی انجیل اس کا گیارمہ باب اور اس کی بائیسویں آیت سہری کا آپ نے پڑھنا ہے بٹھائی مطی کی انجیل گیارمہ باب اور اس کی بائیسویں آیت مطی کی انجیل گیارمہ باب اور اس کی بائیسویں آیت میں کیا لکھا ہے میں تم سے کیسا ہوں یہ عدالت کے دین سور ہاں جی سور اور سیدہ کا حال برداشت کے لائک ہوگا آمین کلام میں لکھا ہے کہ سور اور سیدہ کا جو حال ہے عدالت کے دن میں وہ تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا کیوں سور اور سیدہ کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے خدا ونگیس سمسی کو قبول کیا لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گناہ میں ہوتے ہوئے خدا کے کلام کی تردید کر دیتے ہیں کوئی بھی پاسٹر انہیں اچھا نہیں لگ رہا کلام سنانے والے ہر شخص میں انہیں کوئی نہ کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کا لباس کیسا تھا اس کا انداز ایک گفتگو کیسا تھا کلام میں لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں وہ خدا کے جلال کی مخالفت کرتے ہیں اور خدا کو رد کرتے ہیں کیونکہ گناہ ان کی زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے چوتھی بات کہ گناہ کی سزا کیا ہے جس پر ہم گوھر کریں گے وہ ہے کہ گناہ میں جب کوئی انسان مرتلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہر وقت وہ اپنے آپ کو گناہ گاری کہتا رہتا ہے میں اکثر لوگوں سے ملا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا میں ذاتی حصیت میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو جو ہر وقت ہر دعا میں ہر وقت اے خدا ان میں بڑا گناہ گار ہوں اے خدا ان میں تیرے پاس بھی نہیں آسکتا اچھی بات ہے دعا میں یہی کہتے رہے ہیں ہم اپنے گندے اور گناہوں نے دل لے کرائے ہیں میں ذاتی حصیت میں اس بات کی مخالفت کرتا ہوں ہر دعا میں ببتسمہ لینے کے بعد بھی مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی پاک شراکت میں آنے کے بعد بھی ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گاری بنائے رکھنا یہ کہتے رہے ہیں میرا گندہ اور گناہوں نے دل ہی آئے خدا ان تیرے لی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پاس خدا ان کو دینے کے لیے اچھی چیز نہیں ایک بر مرتبہ آپ نے دعا کیا آپ نے اقرار کیا یقین رکھیں خدا نے آپ کو معاف کیا ہر وقت گندی چیزیں ہی خدا ان کو دینے کے لیے نہ رکھیں کچھ اچھی چیزیں بھی رکھیں ایک مرتبہ آپ نے معافی مانگی اپنی اس معافی پر قائم رکھیں اور قائم رہیں اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا ان نے آپ کو معاف کیا اور اس کے بعد اپنا اچھا دنے لے کر آئیں اپنی اچھی زندگی خدا ہم کے پاس لکھ رہے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ ہر وقت گناہ کے احساس میں مبتلا رہتا ہے گناہ کرنے والا شخص گناہ کے احساس میں کیا رہتا ہے مبتلا رہتا ہے چوتھی بات گناہ کے احساس میں مبتلا گلٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں گلٹ وہ اپنے آپ کو گلٹی سمجھتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ سمجھتا رہتا ہے کہ بس اب میں تو کبھی بھی خدا کے پاس جائے نہیں سکتا جیسے ہم مصرف بیٹے کے بارے میں خدا ان کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں گناہ کا احساس ہوا لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ اٹھا اپنے باپ کے گھر میں گیا اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں جنہیں اچھے وقت پر کھانا بھی ملتا ہے اچھا کھانا ملتا ہے تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا اے باپ اب میں اسمان کا تیری نظر میں گناہ کا ٹھہرا اب میں اس قابل نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہہ لاؤں وہ مجھے اپنے نوکروں جیسے رکھ لی یہ گناہ کا احساس ہے لیکن احساس میں اس نے پوزیٹیو کام کیا نیگٹیوٹی کی طرف نہیں گیا لیکن ہمارے گناہ کے احساس میں اور آج کے جو لوگ گناہ گا رہے ہیں ان کے گناہ کے احساس میں کیا ہے کہ گناہ کے احساس ہو کر وہ خدا سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں گناہ کے احساس ہو گیا کلام سنا اور پتہ چلا اوہو یہ جو بات آج خدا ان کے خادم نے بتائی چرچ میں سکھائی یہ سب کچھ تو میری زندگی موجودہ نہیں میں نے نہیں اب چرچ جانا میں تو بڑا گناہ گا مسرب بیٹا بننے کی ضرورت ہے کہ اگر گناہ کے احساس زندگی میں آیا ہے یہ بھی گناہ کی ایک سزا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ سزا کو برداشت کر رہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں بہت سے لوگ اس میں پوزیٹیو بن جاتے ہیں کہ وہ گناہ کا اقرار کر کے اپنے گناہ کو ترک کر دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نیگٹیو بن جاتے ہیں جیسے میں یودہ سکریوتی کی مثال ملتی ہے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا ایسے بہت سے لوگ ہمیں خداوند کے کلام میں راج کے دور میں بھی ملتے ہیں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں کلام میں نے کہا کہ جو گناہوں کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے دو حوالہ جات ہم دیکھیں گے مقدس یعقوب کام خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی دسویں آیت ضرور نکال لیے گا میرے ساتھ جنہوں نے نہیں ابھی تک پڑھا وہ اس آیت کو میرے ساتھ نکال لیں مقدس یعقوب کام خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی دسویں آیت جی اکرام میں لکھا ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کی اور ایک ہی بات پر خطا کی وہ سب باتوں میں کیا ٹھہرا کسور وار ٹھہرا جس نے سب باتوں کو تو مانا لیکن ایک کو چھوڑ دیا وہ سب باتوں میں کسور وار ٹھہرا سو اگر آپ کی زندگی میں آپ کو احساس ہو کہ میں چرچ بھی جاتا ہوں میں خدا کا اچھا بیٹا بھی ہوں میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن آج جو کچھ میں نے کیا وہ اچھا نہیں کیا تو اس بات کے لیے خدا ان کے ذور میں آئیں اور معافی مانگیں گناہ کا احساس گلٹ جو ہماری زندگی میں آتا ہے اگر ہم اسے اپنی زندگی میں دیکھیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہ کو چھوڑیں اور خدا ان کے پاس آئیں پہلا کرنٹیوں اس کا گیارمہ باپ اور اس کی ستائیسویں آیت بھی دیکھیں گے پہلا کرنٹیوں گیارمہ باپ ستائیس آیت اس پاس میں جو بھئی ناکھنا سکت اور بار خدا ان کی نتی کھائے یا اس کے قیامے میں سے بھی وہ خدا کے بطن اور خود کے بارے میں ہوگا آمین خدا ان کے قرآن میں لکھا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اب میز میں آئے خدا ان کے پاس آئے احساس ہوا کہ یہ غلط تھا میں نے تو معاف نہیں کیا یسوسی کے خون اور گوشت میں میں شریک ہو رہا ہوں احساس ہو تو بجائے اس کے کہ ہم خدا کی میز کو چھوڑ دیں بہت سے لوگ خدا کی میز کو چھوڑ جاتے ہیں کہ میں نے معاف نہیں کیا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو بس میں نے میز میں نہیں آ رہا بجائے اس کے ہو گیا ہے تو ہمیں اس گناہ کو اپنی زندگی میں سے دور کرنے کی ضرورت ہے اصل احساس گناہ کا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے اس گناہ کو نکالیں یہ گناہ کی سزا بھی ہے کہ جب ہم نامناسب طور پر خدا کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس میں شریک ہونے کے وسیلہ سے قصور وار ٹھہرتے اور سزا بھی پاتے ہیں لیکن مبارک شخص وہ ہے جو محسوس کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ میں کے احساس میں مبتلا محسوس کرنے کے بعد اپنی زندگی میں سے اس گناہ کو ختم کرے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے آگے ہم خداون کے پاکلام میں بڑھتے ہوئے اور اس کورس میں بڑھتے ہوئے بیٹا ہے اس کو صاف کر دیں اور اس کورس میں آگے بڑھتے ہوئے آخری جو ٹاپک ہے گناہ کی عالمگیریت یونیورسٹی آف سن یونیورسٹی آف سن آجی صاف کر دیں یونیورسٹی آف سن جو ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ گناہ کی جو عالمگیریت ہے کہ گناہ صرف مسیحوں میں نہیں گناہ صرف یودیوں میں نہیں یا مسلم لوگوں میں یا کسی اور قوم یا قبیلے میں نہیں گناہ پوری دنیا میں پاہ جاتا ہے اور گناہ کی وجہ کیا ہے پوری دنیا میں آنے کی ہم تو خداون کا شکر ہے کہ ہم مسیح ہیں یا سمسی پر ایمان لانے کے باعث ہم گناہ کے بارے میں بھی جان چکے ہم نے خداون کے کلام کو بھی پڑھا بہت سے لوگ گناہ کے بارے میں جاننے کے بعد وہ اپنی گناہوں کے اقرار کرنے کے بعد ان کو گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا یہ آخری سوال اس بائبل کلاس میں اس موضوع پر رہتے ہوگا کہ گناہ پوری دنیا میں کیسے آیا تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گناہ کی عالمگیریت گناہ پوری دنیا میں کیسے آیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں جی مسیح یسو کو قبول نہ کرنا تو آج کی بات ہے یسو مسیح سے پہلے جو قبول نہیں کر رہے تھے کلام کو ان میں کیسے یہ بات آئی میرے زیادہ جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی پڑھا کہ گناہ جو ہے وہ آدم کی وجہ سے رومیو قدوس کے پانچے وہاں پڑھا کہ گناہ جو ہے آدم کی وجہ سے دنیا میں آیا اور گناہ کی وسیلہ سے دنیا میں کیا آئی موت آئی سب انہیں گناہ کی وجہ سے کیا آئی گناہ کیوں آیا کیونکہ آدم برگشتہ ہو گیا آدم کی برگشتگی کی وجہ سے آدم کی برگشتگی کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا اور گناہ کی وجہ سے جو موت ہے وہ دنیا میں آئی حوالہ میرے صاحب نکالیے گا پہلا سلاتین اس کا آٹھ باب اور اس کی بیالیسویں آئیت سلاتین کی پہلی کتاب پہلا سلاتین اس کا آٹھ باب اور اس کی بیالیسویں آئیت جی آمین خدا کی کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ تیرے بزرگ اور کوئی نام کی کوئی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رکھ کر کے دعا کرے اب انسان برگشتہ ہو گیا گناہ کی عالمگیریت جو ہے انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں آدم کی تو آدم خدا کے ساتھ بات کرتا تھا لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی برگشتگی کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ خدا کی طرف واپس آئے اس کے گھر کی طرف رکھ کر کے سجدہ کرے اس کی عبادت کرے یعنی اس کی طرف آئے تو اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے آدم کی برگشتگی کی وجہ سے گناہ انسان میں آیا لیکن جب کوئی انسان خدا کے پاس واپس آ جاتا ہے یہ کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی مسیح گھر میں پیدا ہونے والا یہودی گھر میں پیدا ہونے والا سکھ گھر میں پیدا ہونے والا پاکلام میں لکھا ہے پہلا سلاتین اور اس کا آٹھ باب اور اس کی بیالیسویں آیت میں کہ جو کوئی خدا کی طرف پلٹ آئے خداون خدا اس پر اہم کرتا ہے گناہ ہے تو بہت وسیع پوری دنیا میں پایا جاتا ہے دنیا کے جس بھی سے ہم چلے جائیں وہاں پر گناہ موجود ہے لیکن کوئی شخص جو خداون کے پاس واپس آ جاتا ہے اس پر خداون کا فضل ہوتا ہے دوسری بات گناہ کی عالمگیریت کے حوالے سے کہ گناہ جو ہے وہ ہر شخص کے اندر ہے گناہ کس کے اندر ہے جی ہر شخص کے اندر گناہ ہے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ کے بغیر ہوں کوئی بھی شخص گناہ کے بغیر نہیں امسال کی کتاب اس کا آٹھ باب آپ پر اس کی نومی آئیت دیکھیں گے امسال آٹھ نو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں گے امسال کی کتاب اس کا آٹھ باب اس کی نوم آئیت امسال آٹھ نو جی پڑھ دیں امسال آٹھ نو سمجھنے والے کے لیے وہ سب ساپ ہیں اور علم حاصل کرنے والوں پر یہ راست آمین خدا ان کی کلام لکھا ہے آٹھ باب کی نومی آئیت میں کہ سمجھنے والے کے لیے وہ سب راست ہیں اور علم حاصل کرنے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں سمجھنے والے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر گناہ موجود نہیں ہر سکسیجن در گناہ موجود ہے دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے وائز کی کتاب اس کا ساتھوں باپ اور اس کی بیسویں آئیت وائز سات بیس انسال کی کتاب کہ فوراں بعد وائز کی کتاب آتی ہے اور اس کا ساتھوں باپ اور اس کی بیسویں آئیت سنہ آپ نے پڑھنا بیٹا جی سات باپ وائز سات باپ اور بیس آئیت کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز ساتھوں کے دیکھنے بھی کریں اور خطانہ کوئی آمین خدا ہم کی اکلام میں لکھا ہے کوئی زمین پر ایسا راست باز نہیں کوئی جس کو ہم کہیں کوئی ایسا دودھ کا دولہ نہیں جو اپنے آپ کو کہہ جی میں نیکی کرتا ہوں میں اسے خطا نہیں ہو سکتی ہم اسے اکثر لوگ ایسے ہیں جو چوٹی چوٹی باتوں میں خطا کرتے تھے کلام نے کہا کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے تو کوئی بھی شخص وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ کے بغیر ہوں کوئی پادی صاحب ہیں کوئی فادر صاحب ہیں کوئی بیشپ صاحب ہیں یا یہاں تاکہ پوپ صاحب بھی وہ کے انسان ہیں ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم میں گناہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب پھر ہم خدا بن گئے تو ایک صاحب ہیں وہ خدا کے خادم ہیں باہر کے ملک میں رہتے ہیں انگریز خدا کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم خدا نہیں بن سکتے بلے ہم یہ کہیں کہ میں بڑا پاک باز ہوں میں دنیا میں باہر نکلتا ہی نہیں میں نے تو کبھی کسی کا نقصان ہی نہیں کیا تو اس لیے میں چونکہ کامل بن گیا اس لیے میں خدا بن گیا ایسا نہیں ہو سکتا ہر ایک انسان جو ہے اس کے اندر گناہ موجود ہے کیونکہ یہ گناہ کی عالمگیریت ہے کوئی شخص راستواز نہیں ہم نے اس بات پر گوھر کی اب میں چاہوں گا کہ دو حوالہ جات ہم اور دیکھیں یعقوب کا خات اس کا تین باپ اس کی دو آئے جلدی علی سے پڑھ دیں آپ یعقوب تین دو علی شبہ آپ نے پڑھنا ہے بیٹا یہ یعقوب کا خات اس کا تیسرا باپ اور اس کی دوسری آئیت آمین خدا ان کے کلام لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطاہ نہ کرے وہ اپنے سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے رومیوں کا خط اس کا تیسرا باپ اس کو نکالیں رومیوں کا خط اس کا تیسرا باپ اور اس کی دس آئیت سے بارہ آئیت تک شروعنا آپ نے پڑھنا ہی ہے رومیوں تین دس بارہ ہاں جی دس سے بارہ تیس کا بار جی آمین خدا ان کے کلام لکھا ہے کوئی راستواز نہیں اس میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا کہ مذہبی لوگ جائیں وہ راستواز ہیں میں خدا کا خادم ہوں میں بغیر کسی در اور خوف یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص اس میں پادی سبان بھی ہیں اس میں پروفیسر سبان بھی ہیں جو خدا ان کے کلام کو سکھاتے ہیں کوئی بھی کلام یہ کہ کوئی بھی راستواز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں اور ایک بھی نہیں کوئی بھی نہیں جو ٹھیک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سب کے اندر موجود ہے وہ پاکستان میں رہنے والوں میں بھی وہ امریکہ میں رہنے والوں میں بھی وہ پیرس فرانس میں رہنے والوں میں بھی وہ اچھی سے اچھی جگہ میں رہنے والوں میں بھی گناہ موجود ہے گناہ کی شکل مختلف ہو سکتی لیکن گناہ ان کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ گناہ جو ہے وہ عالم گیر سطح پر ہمیں لے گئے کہ آدم کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ گناہ میں مبتلائی اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں کیا آگئی موت آگئی ایک طرف خدا کا انتظام چل رہا ہے اور ایک طرف ابلیس کا انتظام چل رہا ہے وہ بچ جائے خدا نے دنیا سے محبت رکھی اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو گئی اس پر کیا لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے لیکن اسی طرف ابلیس بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی نہ بچے وہ بھلے پاکستان میں رہنے والا وہ گوہ میں رہنے والا وہ شہر میں رہنے والا وہ محل میں رہنے والا وہ جھومپڑی میں رہنے والا وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور زبون نوی سے بیان کہتا ہے زبور اکاون اور اس کی پانچوی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی میں نووچ گناہ دے جمعہ میری مائی زبون نوی سے کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تب میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا گناہ گار بننے کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں پیدا ہونا ہی انسان کا جو ہے وہ گناہ کی حالت میں ہے تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم گناہ سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز ہے جو ہمیں گناہ سے پاک کر سکتی ہے اور وہ یسمسی کا خون ہے اور یسمسی کا خون پینے سے نہیں یسمسی کے خون میں نحا لینے سے نہیں اکثر بہت سے ایسے گیت بنے ہیں ایسی شائریوں کی گئی ہیں کہ نہانا شروع کر دی ہیں میں اس میں نہاتا ہوں یسوس مسیح کے خون پر ایمان لانے کی وجہ سے خون بہانے کی وجہ سے نہیں اس کے خون پر ایمان لانے کی وجہ سے جو سلی پر آج سے دوہزار سال پہلے ہمارے لی بھائیا گیا اس پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے واضح تہرتے ہیں ہم گناہ سے نکل کر موز سے نکل کر زندگی میں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے تو یہ سمسی کو اپنا نجاہ دیندہ قبول کر لیا ہے لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ سمسی کا انکار کرتے ہیں برگشتہ ہیں وہ اپنے آپ کو گناہ کرنے والے مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہم تو لمبے لمبے چوگے پہنے والے ہم تو سفید لباس پہنے والے ہم تو ہر وقت چرچ میں رہنے والے لوگ ہیں ہم سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک انسان کے اندر سرشت کے اندر جو گناہ موجود ہے وہ ایک ہی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے جب وہ یہ سمسی پر ایمان لے کر آئے رومیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول نے کہا کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خدا مدونے کے کار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اس سے مردوں میں سے جرایا تو نجات پائے گا کس سے نجات پائے گا گناہوں سے نجات پائے گا گناہوں سے یہ سمسی اسی لیے آئے کہ وہ گناہوں سے بنین و انسان کو نجات دیں موجود ذات کرنا یہ سمسی کا ایک دوسرا کام تھا لیکن یہ سمسی کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرے باپ کی مرضی مردوں کو زندہ کرنا شیفائیں دینا کبرے کو ٹھیک کرنا کوڑیوں کو ٹھیک کرنا اندوں کو ٹھیک کرنا بھی تھا لیکن اس سے بھی بڑا مقصد یہ تھا کہ اس کا بیٹا پوری دنیا کے لیے اپنا خون بلا محافظہ بھائے اور اس کے خون کے سیدہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گناہ کے لیے جب ہم پرانے ادامہ کے دن دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم کے لوگ شریعت کے مطابق وہ قربانیاں کیا کرتے تھے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کی جاتی تھی آج ہمیں قربانی نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ قربانی جو خداون نے خود اپنے بیٹے کی دی ہمیں اس پر ایمان لانا پڑتا ہے جو کوئی اس کو قربانی پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا کلام میں لکھا ہے کہ اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس پر سزا کا حکم کیا ہوا ہو چکا رو سزا کیا ہے وہ سزا یہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندک سے جننے والی جھیل میں جائے گا کلام میں لکھا ہے کہ یہ دوسری موت ہے پہلی موت تو وہ ہے جو قبر میں دفن کرانا ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پہلی موت اصل میں جو آج ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہوئے خدا کا انکار کر دیتے ہیں خدا کا روح ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتا تو یہ پہلی موت ہے یہ پہلی موت اور اس کے بعد دوسری موت وہ ہے جب ہم ہمیشہ سے جلن والی آگ میں جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیستہ ہوگا خدا ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے برکہ دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ہم کے کلام پر عمل کرنے والے اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ٹھہریں آمین